اسلام علیکم یوٹیوب فیملی آج میں بنا رہی ہوں بریڈ کا حلوہ اس کے لئے یہ میرے پاس جو ڈان کی بریڈ تھی اس کو میں نے اس طرح سے اس باول میں سلائس کر کے رکھ دی چار سے پانچ شدد بریڈز ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے کو سلائس کر کے رکھ دی اب میرے پاس تھا ون گلاس آف ملک یہ ون گلاس آف ملک ہے یہ میں اس میں تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتی جاؤں گی تاکہ یہ اس کو سوک کر لیں پورا اس طرح سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں دودھ ایڈ کر دیا اور چمچ کی مدد اس کو اس طرح سے کر لیں تاکہ یہ بریڈز اپس پر ایڈ کر لیں آپ کچھ ٹائم تک اس کو ایسے رہنے دیں گے تو یہاں پر میرے پاس ایک خالی برطن تھا اس میں میں تھوڑا سا یہ آئل ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے کلکل تھوڑا سا آئل میں نے اب اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس کو تھوڑا سا میں گرم ہونے دوں گی اور جو میں نے اپنا یہ بیٹر بنا کے رکھا تھا بریڈ اور اس کا دودھ کا پھر یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی گرم تو یہ میرے پاس ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس جو بریڈ کا سارا بیٹر بیٹر تھا میں اس میں اس طرح سے ایڈ کر دیں گی اور کچھ ٹائم تک اس کو سموٹھلی مکس کر دوں گی اور اس کو کچھ دے تک پکنے دوں گی اچھے سے مکس کرنے تھے جائیں گے چینی میں آپ جاندے ہوگا۔ میں مزید اچھی مکس کر دیں گے چینی میں ایک اپنا ایڈ گیا مزید اچھی مکس کر دیں گے یہ میرے پاس چاپ آلمنٹس ہے یہ میں اس طرح سے ایڈ کر دوں گی یہ بڑا ایزی اور ٹیسٹی سا ہلوہ ہے آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائیے گا آپ کو یہ ریسٹی کیسی لکھی بات اب اس کو کچھ ٹائم تک پکنے دوں گی پھر میں اس کو بشاوٹ کر دوں گی یہ آلموس تیار ہو چکے ہیں تو یہ میں پاس ایک عدد انڈا تھا فینٹ کے یہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اب اس کو میں اچھے سے مکس کر دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بڑیڈ کا ہلوہ بلکل تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی تو تیار ہم میرے بڑیڈ کا ہلوہ ٹیسٹی اور ایزی سی ریسپی آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں لازمی فیڈ بیک دیجئے گا اگر آپ کو یہ میرے ریسپی اچھی لگی تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعا میں یاد لگیں مجھے دیکھیں گی مجھے دیکھیں گی اللہ حافظ